اے شیرو کیا لے سر ٹھیک کیسے گزر رہی ہے اچھی گزر رہی ہے سر سر آج آپ پنجاب انیو سٹی کی وائس ٹانسٹر کی انٹریو کے لے گئے تھے میں تو نہیں کیا میں تو سکسی نائن ہوں میں تو الیجیبل نہیں ہوں اچھا سر وہ تو سکسٹی فائیس پہ وہ تو سکسٹی فائیس ایج لیمٹ ہے میں تو اب سکسٹی نائن میں ہوں الیجیبل ہی نہیں رہے ہم تو لیکن انٹریو ہو رہے ہیں اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے وی سیوں کے انٹریو نہیں ہوئے پچیس وی سی پچیس وی سی اور اس میں چار کٹیگریز ہیں ویمن آئی ٹی انجینیرنگ آنڈ جینرل یونیورسٹی جس کی خود دو آئی ٹھنگ دو کٹیگریز ہیں اور چار کمیٹیاں بنی ہیں اور چار کمیٹیاں بنی ہیں یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں ان میں میمبر کون کون ہوں گے میمبر ہیں بہت سے لیکن زیادہ سیول سرونٹس ہیں ریٹیاد زیادہ سیول سرونٹس ہیں ایڈوکیشنس بھی ہونے چاہیے تھے میں نے ایک ہے یہ دو ہے زیادہ یہ بیروکریسی ڈومینیٹڈ ہے بٹھ ہے تو اللہ کرے کہ کوئی اچھے وی سی آئیں اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں مریم نواز کی جو گورمنٹ ہے یہ اس کا بھی بڑا ٹیسٹ ٹرائل ہے اگر اچھے سوٹیول وائس چانسلرز آگے ہے تو پیپل ویل گیو دے گورمنٹ کریڈٹ اور اگر شفارشیں چلیں اور آگے پیچھے کیونکہ وائس چانسلرز کی جو اپوائنمنٹ ہے نا جی اس میں بڑے بڑے پولٹیشنز کے بڑے بڑے سٹیک ہیں تو ہونا چاہیے کہ یہ سب ٹرانسپیلنٹ ہو کیونکہ وائس چانسلر اور وہ کہتے ہیں نا انگریز نے یا ڈی سی کو پاور دیتی تو یا ڈی سی کو اللہ کیا وہ وائس چانسلرز کی وہ بات نہیں رہی لیکن یہ ٹیسٹ ٹرائل ہے اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ وائس چانسلرز کی اپوائنمنٹ میں پولٹیشنز کا بڑے سٹیک ہے پولٹیشنز کا بھی اور گورنمنٹ کی نلے کی ہے اتنے وی سی کی پوسٹیں خالی ہوئیں کچھ تو بھیج میں جو ڈیشری بھی آئی اب تخت انخواہ میں تو کچھ نہیں ہے وہاں پوسٹیں اب دوبارہ ری ایڈورٹائز ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ وائس چانسلرز کی جو اپوائنمنٹ ہے یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے اب میں نے سنے دس منٹ میکسیمم دے رہے ہیں تو دس منٹ میں کیا کسی کا ہاں میں تو نہیں سمجھتا دس منٹ میں بس پوٹ لکھ ہے جو نک جس کا جڑ گیا اگر ایون میرٹ بھی ہوتا ہے دس منٹ میں دوسری بات یہ کہ وہ ایک فارمولا ہے اس کے تحت موکس ہیں ایچلی سب کانٹیننٹ میں جو پہلے تین انیورسٹیاں تھیں وہ تھی انیورسٹی آف کلکٹا بومبے اینڈ مدرس جو انگریزوں نے بنائی تو وائس چانسلر جو پہلے اپوائنٹ ہوئے تین وہ اٹھارہ سو ستاون میں ہوئے اور وہ دو سال کے لئے آئے تھے اور وہ تھے جیمز کالویل کلکٹا کا جون ویلسن مدرس کا اور جو بمبے کا تھا وہ تھا کرسٹوفر رولیسن یہ تین دو سال کے لئے آئے تھے اور ان کی اپوائنٹمنٹ اس وقت جو پریزیڈنسی کا ہیٹ تھا وہ چانسلر وہ تھا فل گورنر تھا اندوستان میں فل گورنر پروینس لیوٹیننٹ گورنر اور نیچے پھر چیف کمیشنر اور ایجینٹو گورنر جنرل پاکستان بننے کے بعد جو پہلی اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ علامہ کازی کی تھی جب جام شورو کی انیورسٹی آف سندھ بنی اس کے بعد وائس چانسلر ورک ایڈ ڈا پلیجر آف چانسلر لیکن وہ ہمیشہ پروفیسر ہوتے تھے سینئر کبھی کبھی پروفیسری سے ہٹ کے بھی آئے پروفیسر یا جیسے بھٹو کے دور میں یا پروفیسر اس اونسٹی کے نہیں تھے وہ وی سی لگے جیسے پریشان خٹک ڈائریکٹر تھا اس کو گومل کا وی سی پلیجر پول سسٹم بھی ٹھیک تھا بعد میں پھر یہ سرچ کمیٹیاں آ گئیں لیکن ایٹینت امینڈمنٹ جو دو ہزار دس میں آئی اس کے بعد یہ پارز زیادہ چیف منسٹر کی ہیں چیف منسٹر جس پہ کلک کرے گا تو وہ لگ جائے گا یہ اچھا نہیں ہے میں خلاف ہوں جب تک یہ یونیورسٹیز کا چانسلر ابھی ہے لیکن گورنر پاور فل تھا سسٹم واز مور ٹرانسپارنٹ علانکہ جو گورنر ہیں علانکہ بعد میں یہ گورنر بھی پولیٹیکل آ گئے میں گومل یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا اویز غنی تھا کیا جیم آف پرسن پھر مسود کوسر آیا وہ سارا دن اپنی پیپلز پارٹی کا میں نے تین نام بھیجے سینڈیکیٹ کے لیے اس نے ایک کاٹ کے پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر کو لگا دیا بہرحال جو چیف منسٹر کے پاس تین نام پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ چیف منسٹر شوڈ پک ون یا گیو ویلیڈ ریزن حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جب تین نام آپ بھیجتے ہیں تو ان تین میں اس کی تو ڈسکریشن ہونے چاہیے تو اب بن گئی ہے سیچویشن کمپلیکس اور پھر اتنی زیادہ تو ویسی شپ کی یکدم اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی چار پانچ میکسیمم اب پچیس ہیں تو بہرحال دیکھو کیا ہوتا ہے سر یہ تو پورے پاکستان کے ہیں نہیں نہیں پاکستان کے نہیں ہے یہ صرف پنجاب کے پنجاب کے ہو رہے ہیں سر کنڈیڈیٹ بہت زیادہ ہے بہت کنڈیڈیٹس ہیں کچھ ایسے بھی ہیں مجھے کس نے کہا پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا جو چیرمین ہے شاید مونیر شاید نام ہے وہ بھی کنڈیڈیٹ ہے وہ قدر میں جنگ کا ویسی لگ جاؤں یا جان لیکن میں ہمین یوارا چیرمین آف پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن اور ایک دو کو میں جانتا ہوں آلیڈی ویسی شیپ کر رہے ہیں ٹینور بھی ان کا رہتا ہے دے اپلیکنٹ تو اور پروفیسرز اور پوری ایک پوری ایک لائن میں مخلوق کھڑی ہے بٹ خدا کرے اچھے ویسی ہیں ویسی سکیپٹن آف تی شپ یا یونیورسٹی کا پرفارمنس میں ویسی کا بڑا رول ہے اور کئی ایسی چیزیں ہیں جیسے کہتے ہیں ایمپیکٹ جرنل ہو میں کہتا ہوں ویسی کی ایک کوالیفیکیشن یہ یہ ہو کہ ہاو ٹو گو فر نیر واہ ہی ہی ہیز ڈا کریچ اسے نو اور جو پریشر ہوتا ہے اور اب تو یونیورسٹیوں میں یونین ٹیچروں کی یونین میں کہتا ہوں یہ ٹیچروں کی یونین اور ایمپلائی کی یونین ایک ٹائم وہ بلیک میلنگ کرتی ہے میرا گومل میں کنوکیشن کرا رہا تھا کئی سال کے بعد اور اے ایس اے کا پریزیڈنٹ مجھے کہتا ہے آیا کہتا جی ہم ارتال کریں گے نہ میں نے بھی سپیچ کرنی ہے یا اللہ وہ بلیک میل کر رہا تھا جو ہے نا یہ جو گورمنٹ ہے اس کی گورننس پرفارمنس اور ٹرانسپیرنسی کی یہ ایک بڑا کا محب ها کی کہتا ہے بھی شichtet من دول کریں گے